اب ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے خدا سے یہ مو پھیر لیا وہ ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہستی جو ہمیں اس جوانی کی عمر تک لے کے آیا یہ بیس پچیس سال کا نوجوان اب اس کی ایگو اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس نے اس ساری کائنات کے بادشاہ سے مو پھیر لیا اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ ایک قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا ہمیں گندے پانی کی ایک بون سے پیدا کیا گیا اور اب جب ہم جوان ہو گئے ہیں تو ہم اتنے احسان فرموش ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے خالق سے ہی مو پھیر لیا اسے یاد بھی نہیں کرتے ہیں نماز بھی نہیں پڑتے ہیں اور قرآن کو تو ہم نے گھر کی سب سے انچی شلف میں لحاف میں بند کر کے رکھا ہوا ہے برکت کے لیے لیکن زندگی میں برکت پھر بھی نہیں ہے لائف میں سکون پھر بھی نہیں ہے ہماری زندگیوں میں عجیب قسم کی بے چینی اور کنفیوشن ہے بے تکیس ہی ہماری روٹینز ہیں یقین مانے کہ لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جنہیں رات کو نیند نہیں آتی ایسے لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری زندگی ایک خاص قسم کے حالات میں ٹریپٹ ہے ہم لوگ فسے ہوئے ہیں ایسی حالت انسان کی کیوں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا قرآن مجید میں جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس نے میری یاد سے مو پھیرا تو اس کے لئے تنگ زندگانی ہے اور اللہ کی یاد کیا ہے جس سے ہم نے مو پھیر لیا وہ نماز ہے وہ قرآن ہے جو ہم پڑھتے نہیں ہیں ایک تو ہم گناہ کرتے ہیں کچھ تو ہم لاپروائی میں کر لیتے ہیں اور کچھ گناہ کرتے ہوئے تو ہم اتنے نڈر ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی خوف نہیں آتا اور پھر جب اللہ تعالیٰ زندگی میں ہماری دور کھینچتے ہیں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اتنے معصوم بن جاتے ہیں اور شکوا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اتنی تنگ کیوں ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے کلیر کٹ بتا دیا ہے کہ جس نے میری یاد سے مو پھیرا تو اس کے لئے تنگ زندگانی ہے اس کی زندگی مشکل ہوگی اسے ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑیں گی اس کے پاس لاکھوں روپے ہونے کے باوجود اسے سکون نہیں ہوگا اس سے اپنے زندگی کے مسائل سے تھوڑی دیر کے لئے کٹ آف ہونے کے لئے لوڈ میوزک سننا پڑے گا اور اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی لائف میں بیچینی ہوگی اس کی زندگی تنگ ہوگی میرے بھائی اور بہنوں ہم کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس قابل ترس زندگی سے چھٹکارے کا سلوشن ہمیں بتا دیا ہے سکون کا فرمولہ ہمیں بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ راد میں فرماتے ہیں اور یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ ایسی چیز ہے جس سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کا ذکر نماز ہے قرآن ہے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ ان تینوں چیزوں کی طرف آ کر دیکھیں اور پھر اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ